اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج جہاں ہم آلائن کلاسز کا جہاں پھر اسے آغاز کرتے ہیں اور ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے پاور ٹرانسمیشن اینڈ اسٹیبوشن میں وہ ہے ٹرانسمیشن سسٹم میں سیک ٹھیک ہے تو یہ جو سیگ ٹرانسمیشن لائن میں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آز ڈیٹیل سے اس پرس کریں گے سیگ ان اور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن کنڈکٹر ریفرر چو دے ڈیفرنس ان لیول بیٹوین دے پوائنٹ آف سپورٹ ان دے لویس پوائنٹ آن دے کنڈکٹر ٹھیک ہے اس سے آگے سلائیڈز میں ہم دے سکتے ہیں کہ کنڈکٹر آ جو ہوتی ہے ایک ٹاور کے ساتھ یا پول کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے ایک جو ہے ایک پوائنٹ پے انسولیٹر کے ساتھ اور اس انسولیٹر کے اوپر جو ہیں کلین پوائنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کنڈکٹر جو ہوتی ہے کنیکٹ ہوتی ہے تاکہ ہمارا جو کنڈکٹر ہے وہ انسولیٹر اس لئے لگائے جاتا ہے تاکہ ہمارا کنڈکٹر الیکٹرکل پول یا ٹاور کو جو ہے وہ آئیسولیٹ ٹھیک ہے اس میں سے پڑن کا بہاؤ نہ ہو تو جہاں سے ہمارا کنڈکٹر کنیکٹ ہوتا ہے وہ پائنٹ اور وہاں سے لے کر کنڈکٹر کا سب سے جو ہے نیچلا پائنٹ سب سے لویسٹ پوائنٹ جو کہ ہمارا کنڈکٹر جو ہے ایک ٹینشن میں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم جو ہے سیک کہتے ہیں جھکا ہوں سیک کو ہم ٹھیک ہے نا جھکا آف ٹھیک ہے اور ایک کنڈکٹر کے جو ہے ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کے درمیان کی جو فاصلے کو ہم سپین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کے درمیان جو کنڈکٹر لگی ہوئے اس کا فاصلہ ہے اس فاصلے کو ہم سپین کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس لویسٹ پوائنٹ سے ہماری گراؤنڈ تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم گراؤنڈ گلیرنیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تین ٹرمینالوجی ہے کہ ہمارا جو ہے دو ٹاور کے درمیان کے درمیانی فاصلے کو سپین کہتے ہیں وہاں جس پوائنٹ سے کنڈکٹر ٹاور کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کا جو نیچلا پوائنٹ ہے اس دوستاد کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم صحیح ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آہ سیک کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہمارا جکا ہوتا ہے اس کو ہم سیک کہتے ہیں اینا درور دورٹیکل ڈسٹنس بیتوین دہائیس پوائنٹ آف دیکھٹیکل پوائر دہ کنڈکٹر is کنیکٹی اور دہ لویس پوائنٹ آف دہ کنڈکٹر بیتوین دو ایڈیس سپورٹ اس کال سیکھ ہے تو ہم نے یہ سارے چیزیں یہاں پہ تیک لی ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے فیکٹر افیکٹنگ سیکھ اب ہمارا جو سیکھ ہے وہ کن چیزوں کی وجہ سے اس کو افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارا رہا ہے کنڈکٹر ویٹ آہ کیونکہ سیگ اگر کنڈکٹر کا ویٹ زیادہ ہوگا تو سیگ لازمی بات ہے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ویٹ کی وجہ سے اس کا جھکا اتنا زیادہ ہوگا سیگ آف دہ کنڈکٹر is ڈیریکٹلی پروپورشن جتنا زیادہ کنڈکٹر کا ویٹ ہوگا اتنا زیادہ سیگ ہوگا ٹھیک ہے تو ویٹ آف دہ کنڈکٹر is increase due to the ice loading اب جو ہے بعض وقت یہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے یہ ہوا کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے یا بعض وقت سرجیوں میں اس پہ جو ہے برف جم جاتی ہے تو تب بھی اس کا سائی جو ہے وزن جو ہے وہ آہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا سیگ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سیگ زیادہ سیگ بڑھ جاتا ہے جتنا زیادہ سیگ ہو گا ایک جتنا زیادہ سیگ ہو گا اور سیگ پروپورشن است ت دورمів ج Lit Klام کی طری概 میگ ج تنا زیادہ سیگ کی آئیituation ری طریقہ آئی دکٹر کا ویٹ آیا اس چیز ر Can Bang کے اللہر سیگ ت میں صحیح ثانسیcher چسکہ رہا ہے اچھی joined up with Flex Big 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 Baby and that stress in the insulation and the supporting stress اب tension جو ہے وہ سیگ انگل کی proportionate سیگ tension بڑھا زیادہ ہوگا تو ہمارا سیگ جو ہے وہ کم ہوگا ٹھیک ہے wind جو ہے it increase سیگ in inclined direction ہوا کی وجہ سے ہمارا سیگ جو ہے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے temperature the سیگ is reduced at low temperature and is increased at higher temperature temperature جب زیادہ ہو جاتے تو ہمارا conductor جو ہے اس وہ جو ہے اس میں جو ہے کچاؤ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے اور تب اس کی جو جھکا ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں یہ نارمالی اکڑ جاتا ہے temperature کم ہونے کی وجہ سے تب اس کا سیگ جو ہے کم ہو جاتا ہے so it is the inversely proportion سیگ جو ہے اور tension کو calculation کرنے کیلئے کیا طریقہ ہم کرتے ٹھیک ہے the tension on a suspension conductor is gone by the conductor weight effects of wind ice loading and temperature variation کیا ان tension کا جو ہے دارو مہتار جو ہے ہوا کا وزن اس کے جو ہے اوپر برف کا لگنا اور temperature کے کم اور زیادہ ہونے سے جو ہے وہ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے generally conductor tension is kept less than 50% its ultimate tension strength now we are conducting strength strength کو جو ہے پچاس برسن سے کم رکھا جاتا ہے the video of sag is collated off to different levels اب جو sag ہے اس کی ویلیو کو ہم دو different طریقوں سے جو ہے find out کر سکتے ہیں جب ہمارے level جو ہے سیم level پہ ہوں گے تو ہمارا sag کی ویلیو change ہوگی اور اگر ہمارے سپورٹ دونوں جو ہے سپورٹ means the tower and we the conductor are connected اگر وہ جو ہے on equal levels پہ ہوں گے تو ہمارے جو ہے sag کی ویلیو different ڈیفنٹ آئے گی ٹھیک ہے پہلے اگر ہمارا جو ہے دونوں towers جو ہے دونوں poles ہیں وہ same positions پہ کرنے ہیں تو تب ہماری ویلیو کیا آئے گی ٹھیک ہے سو وہاں پہ جو ہے ہم کہیں گے کہ وہاں کا جو sag ہے وہ کیا ہوگا sag is equal to wl square divided by a t صحیح ہے اب یہ کیا ہے یہ مثال کے طور پر ہم ایک tower کو a کہتے ہیں اور دوسرے tower کو b کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک tower کے درم ایک tower سے لے کر جو sag کا جو point ہے اس point تک کا جو فاصل ہے اس کو ہم l by 2 کریں گے اور اس sag سے دوسری point کرتا ہے اس کو ہم کہیں l by 2 l by 2 ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارا sag والا point ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم zero کے point سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہمارا اس فارمولے میں جو ہے اور یہ جو ہے tower کی height بھی consider ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب جو ہے اس فارمولے میں یہ جو w use ہوا ہے یہ weight of the conductor ہے کلوگرام میں l جو ہے length of span یعنی اس سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے کہ میٹر میں نارمولی ہوتا ہے اور t جو ہے وہ نارمولی tension ہے اور یہ جو 8 ہے یہ constant ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لئے یہاں پہ constant وہ ہے l کا square ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی length کا جو ہے اس کا square ہوگا صحیح ہے تو ہم اس فارمولے کی تو جو ہے سیگ کو fight out کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا tower جو ہے وہ ایک same level پہ جو ہے same level پہ کرنے ہیں تب ہم اس فارمولے سے کریں اور اگر ہمارا اور اگر ہمارا جو level ہے tower کی جو level ہے وہ equal levels پہ ہو سالکتہ پر ایک زمین پہ ہے اور ایک بہار کی اوپر ہے تو اب جو ہے sag different آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب ہم جو ہے sag to 2 sag جو ہے fine کریں گے s1 اور s2 fine کریں گے ٹھیک ہے نا اب s1 کو fine کرنے کا جو طریقہ ہے وہ w x1 square ہوگا جو بھی 2t کے پرابر ہوگا اب اسی میں w ویٹا فی conductor ہوگا x جو ہے یہاں پہ spain ہے لیکن یہ x1 کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کر پہلے یعنی sag 1 اور tower 1 کے درمیان والی حصے کو ہم x1 کہیں گے اور sag 2 جو ہوگا وہ sag 2 کا جو دوسرے tower کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا اس کا ہم اور x2 ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو x1 اور x2 ہے یہ total l کے برابر ہوگا جو کہ span کہلاتا ہے یہ ہمارا s1 ہے اور یہ ہمارا s2 ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ یہ sag آ رہا ہے اور اس کی نسبت یہ sag یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ ہمارا height consider ہوگا کہ یہ ہماری tower کی کیا height ہے ٹھیک ہے نا تو sag 2 جو ہوگا وہ w x2 یعنی اس conductor کا weight اور یہ والا distance ٹھیک ہے اور x1 جو ہوگا وہ conductor کا weight اور یہ والا distance اور نیچ جو ہوگا وہ ہی جو پہلے 8 t تھا اب 2 t ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ یہ 2 جو ہے یہ constant ہے صحیح ہے تو آج کا جو lecture تھا بڑا سیمپل سا تھا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو مجھے اپنے جواں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ